مویشی منڈی میں جا کر جانور خریدنے کا طریقہ ہوا پرانا راولپنڈی کا رہائشی سبغت نسیم نے ایک ایسا ایپ بنایا ہے جس کے ذریعے آپ گھر بیٹے عید قربان کے لیے جانور آن لائن منگوا سکتے ہیں بیسیکلی قربانی ایپ کا جو آئیڈیا میرے ذہن میں آیا تھا وہ 2016 کے ایل سیزن میں تھا جس ٹائم ہم گئے تھے تو اس دن موسم کافی خراب تھا اور منڈی میں جانوروں کی بیتہاشہ جو تھی وہ کمی تھی اس دن مجھے یہ ریالائز ہوا کہ ہمارے یہ جو مارکٹ ہے یہ بہت بڑی ہے اور اس کے اندر بہت سا گیپ ہے جو ہم نے ابھی فیل کرنا ہے لائف سٹاک لورز جو لوگ جانوروں کو پان لے کا شوق رکھتے ہیں یا کہ وہ ویکسین جو ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں وہ ویٹ ڈاکٹرز ہوں تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ڈسکونیکٹڈ ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کے مسئلے آتے ہیں اس دن کے بعد ہم نے بیسی کے لئے قربانی ایپ کا پلیٹ فارم کا آغاز کیا اس کا استعمال جو ہے وہ پورے لائف سٹاک سیکٹر کے اندر ہر انسان کر سکتے ہیں جو اگر آپ فارمر کے پسپیکٹیو سے دیکھیں تو وہ گھر بیٹھے ہماری ایپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے پر اپنے جانور کی پچرز اپلوڈ کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے جو ہے وہ اس کو سیلر مل جائے گا اور وہ اپنا جانور وہاں سے کہیں پہ بھی بیج سکتا ہے پاکستان دنیا کی ایٹھ لارجسٹ کیٹل انونٹری ہے تو اتنی بڑی مارکٹ ہونے کے باوجود جب ہمارا فارمر جو ہے وہ اتنے کم آمنی پہ گزارا کر رہا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے تھا جس کے تھرود جو ہے وہ اس کی آمنی پڑے اور وہ خوشحال ہو ان لوگوں کے لئے بھی ہم نے یہ اپرچونٹی دی ہے کہ وہ اپنا جانور ہمارے پاس سے بھی خرید سکتے ہیں ایپ کے ثروب بھی خرید سکتے ہیں یا اگر ان کے پاس خود ہے تو وہ لا کے ہمارے فارمر پر رکھوا سکتے ہیں ہماری ایپ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ہر چیز کا چیک اور بیلنس رکھا ہوئے جو بھی فارمر ہماری ایپ کے اوپر ریجسٹر ہوتے ہیں ہم ان کو پراپر چیک کرتے اور ان کی ریٹنگ ہوتی ہے ہم ہر سال کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو فارمر ہمارے پاس آئے ہیں جو ہماری ایپ کے پر ریجسٹر ہوئے ہیں ان کے جانور کس طرح کے ہیں اگر کسی بھی فارمر کی کالٹی اچھی نہیں ہوتی یہ ہمیں یوزر سے فیڈ بیک ملتا ہے کہ وہ ڈیلیوری جو ہے وہ پراپر نہیں کر رہا تو پھر یہ ہے کہ ہم اس کو ریسٹرکشن لگا کے اپنے اس پلیٹ فارمر سے ہٹا دیتے ہیں